بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائیوں میں تکتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا تکتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو پانچے وزد کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ کا ذکر لینے والا بنا دے جو شخص ہر نماز کے بعد تین سو مرتبہ بسم اللہ کا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ ہر مرات پائے گا اس کے پاس کبھی پریشانی نہیں آئے گی آپ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں ایک بار وہ سن لے کہ جو دعا مانگو گے فوراں قبول ہو جائے گی بعد نماز تحجد کا یہ عمل ہے آپ لوگ تحجد میں بتائیں تحجد میں اللہ پاک ساتھویں آسمان پر آ کر بندے سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اے میرے بندے کون ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے پانچ وقت کی نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں تحجد کی نماز میں اللہ پاک ساتھویں آسمان سے آ کر ہم سے بیاد کرتے ہیں کہ ہاں اب بتاؤ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے کیا لینا چاہتے ہو رزق لینا چاہتے ہو خوشی لینا چاہتے ہو پریشانی لینا اللہ کے بندوں اگر پریشانی نہ نہ ہوں تو یقین مانے کوئی بھی رب کو یاد نہ کریں نفسہ نفسی پھیل جائے تبہ برباد ہو جائے یقین مانے کہ اگر پریشانی نہ ہوں تو ہمارے رب کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا اس میں بھی اللہ کے کوئی نہ کوئی مسئلہ چھپی ہے اور بہت ہی پیارے لوگ ہیں جو پریشانی میں بھی رکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی ناشکری نہیں کہتے ہیں یہی تو ایک وہ مقام ہے جو انشاءاللہ قیامت کے دن جہنت میں لے کر جائے گا پریشانیوں پر کبھی پریشان نہ ہوا اگر وہ وقت تھوڑا سا ہے لیکن عجل بہت بڑا ہے تو تحجد کے وقت صرف آپ نے جو اللہ کو سمدھ ہے ستر مرتبہ بس آپ نے پڑھنا ہے اور سورہ حشر کی آیات نمبر تیس دائیس تیس دنوں آیاتیں اور چوبیس بھی آپ پر لیں وہ اللہ جی سے لے کر الحکیم پر صرف آپ سات مرتبہ پر کر رب علی صدق سے آپ دعا کریں اور اپنی مقصد کی حل کے لیے بھی دعا مانگیں تو انشاءاللہ تین دن کے اندرے در آپ کی ساری حاجات اور ساری دعا کے حول ہو جائیں گے جو پچھلے میں رکی ہے کسی وجہ سے رکی ہے وہ بھی اور جو آپ مانگو گے وہ بھی انشاءاللہ اجازت دیں بہت پیارا عمل ہے اگر آپ کو یہ عمل پسند آتا ہے لوگوں کو شیئر کریں اگر نہیں پسند آتا تو اس کو ڈس لائک کر سکتے ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ